پریشانی آجاتی ہے مجھے بھی پریشانی آتی ہے کسی بھی انسان کو بڑے بڑے اللہ وانو کو پریشانی آتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پریشانی آجاتی تھی لیکن اس پریشانی میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سبر کرنا خاموش رہنا اللہ کی طرف راضی ہونا اللہ کی رجوع کرنا ان چیزوں سے مسئلہ آل ہوتا ہے بار بار رونے سے بار بار بیان کرنے سے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے بار بار رونے سے پریشان ہونے سے ڈپریشن کا مریض بنتا ہے اللہ کے فیسنوں پر راضی نہیں ہوتا ہمارے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں ڈپریشن ان کو ہوتا ہے جو اللہ کے فیسنوں پر راضی نہیں رہتے اور ہر دوسرے بندے کا ایک جملہ ہے ہر دوسرے بندے کا جو میں تھک گئے اور مجھے نہیں لگتا کہ آج تک مجھے کسی بہین مسلمان نے کال کی اور اس نے کہا یہ نہ کہاو کہ میں تھک گئی ہوں اور عورت رو کہ یہ کہ میں بس تھک گئی ہوں بس اب مجھ سے آگے نہیں تو کسی نے بڑی بڑا زبودہ جملہ بولا تھا بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹا دل نہیں رکھتے بڑی منزلوں کے مسافر کمزور جسم نہیں رکھتے تھکنے والا جسم نہیں رکھتے ہاں جی جب ہم نے بڑی منزلوں کے ہم مسافر ہیں ہم نے جنت تک پہنچنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں ہم نے پہنچنا ہے جنت میں تو پھر یہ تھکنے والی باتیں چھوڑ دیں ٹھیک ہے نم дела